بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ لوگ آپ سے نفرت کیوں کرتے ہیں انسان کی ایک دوسرے کے لیے محبت رکھی گئی ہے کچھ رشتوں کی محبت ہے کچھ معاشرے کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ بعض زکات کسی بھی شخص کے ساتھ لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس شخص کو سوچنا چاہیے کہ فلان شخص مجھے پسند کیوں نہیں کرتا یا لوگ میرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں یا کوئی بھی شخص جو ہے انفرادی طور پر یا کوئی بھی کمبہ قبیلہ اجتماعی طور پر لوگوں کی نظروں میں گھر جاتا ہے سب سے پہلی وجہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں اور جبریل کو کہا جاتا ہے کہ جبریل دنیا میں فلان شخص ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں جبریل پھر پورے کے جتنے بھی فرشتے ہیں ان میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان بندے سے محبت کرتے ہیں لہذا آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع جاتے ہیں اور پھر اسی محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنا شروع جاتے ہیں کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ اللہ بھی محبت کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے بھی محبت کر رہے ہیں دنیا والوں کی آنکھوں کا بھی تارہ بن چکا ہے اب دوسرا شخص ہے کہ جس سوال کا ہم جواب تلاش کر رہے ہیں وہ یہ حدیث بتا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتے اس کے گناہوں کی وجہ سے گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کی نظر میں اچھا نہیں رہتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو کہتے ہیں کہ فلان بندے کو میں اچھا نہیں سمجھتا فلان بندہ جو ہے اس کو میں پسند نہیں کرتا پھر جبریل فرشتوں میں یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلان بندے سے محبت نہیں کرتے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے پھر فرشتے بھی اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں اس سے نفرت کرتے ہیں پھر اسی نفرت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے لوگ اس سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ پہلا سبب ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں یہ ویسے نہیں کرتے آسمان والے کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جب اس کے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پامالی کی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتے ہیں دوسری وجہ ہے کہ جب انسان بد اخلاق ہو یاد رکھیں کہ انسان کے اخلاق کا سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ اللہ کے رکھے ہوئے ترازو کے اندر ہوگا ایک انسان بد اخلاق ہے گٹیا زبان استعمال کرتا ہے گالی گلوچ دیتا ہے ہر وقت اس کے لہجے کڑوے رہتے ہیں ایسے انسان سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں محبتیں بانٹنے والا انسان خوش اخلاق انسان لوگ اس کو پسند کرتے ہیں تیسری وجہ کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں وہ لالچ ہے اور لالچی انسان سمجھ لیں کہ اپنی عزت پر خود چھوری چلا لیتا ہے اگر آپ کے اندر لالچ موجود ہے تو آپ لوگوں کی نظروں سے گر چکے ہیں آپ ہر وقت اگر سوال ہی لوگوں سے کرتے رہیں دستے دراز ہی رہیں مانگتے ہی رہیں تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے سوال کرنے کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں اس وجہ سے لوگ آپ سے نفرت اس وقت کریں گے جب آپ کی طبیعت میں لالچ ہوگا آپ کے سامنے سونے کے بڑے بڑے ڈیر ہی کیوں نہ ہوں بڑے بڑے زخائر ہی کیوں نہ ہوں آپ کو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے کسی کی نعمت کو دے کر آپ کی رال کا ٹکنا یہ آپ کی لالچی طبیعت کا ثبوت ہے یہ تین وجوہات یاد رکھیں جب آپ گناہ کریں گے لوگ آپ سے نفرت کریں گے اور یہ نفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں ڈالی جائے گی دوسرے نمبر پر جب آپ بد اخلاق ہوں گے تو ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے تو لوگ بھی آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تیسرے نمبر پر اگر آپ کی طبیعت میں لالچ ہے چاہے وہ مال کے معاملے میں ہے کھانے کے معاملے میں ہے کسی بھی کی نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے اور یاد رکھیں لوگ جب آپ سے نفرت کریں گے تو اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے یہاں محبتوں کو پروان چڑھنا چاہیے نہ کہ نفرتوں کا بول بالا ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن اور سکون والی زندگی عطا فرمائے